موسیقی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبع انسان تھے ملنسار تھے ہمیشہ آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہت ہوتی تمسم اور مسکراہت ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک سے کہا یاد القذنین اے کانوالین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی جس کے لمبے لمبے ہاتھ تھے آپ علیہ السلام نے اسے ذلیدین کہا کہ اے ذلیدین ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذلیدین صحابی کے ساتھ خوش طبع فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو عمیر ایک بچہ تھا اس کا جو پرندہ تھا نغیر پرندہ وہ مر چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عمیر کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا آئے ابو عمیر تمہارے نغیر پرندے کا کیا بنا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو بڑھی عورتیں ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے جب بڑھی خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑھی عورتیں جنت میں کیوں نہیں جائیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کر جائیں گی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبی کا انداز تھا آپ نے کسی کی توہینے کی یہ آپ کی خوش طبی کا یہ ایک طریقہ تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے متوازے اور عاجز انسان تھے ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے ہماری خیش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس مال آ جائیں خیش ہوتی ہے کہ دولت آ جائیں خیش ہوتی ہے کہ بڑے بڑے محلات منا لیے جائیں خیش ہوتی ہے کہ بڑی بڑی گاڑیوں کی اوپر سفر کیا جائیں لیکن کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا اور جب میرے اوپر موت ہے تو مجھے مسکینی کی حالت میں اور قیامت کے دن مجھے مساکین کے ساتھ کھڑے کر دینا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مساکین ہیں وہ اغنیات سے پہلے جنت میں جائیں گے چالیس سال پہلے اربعین خریفہ چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم احینی مسکینہ وعمتنے مسکینہ وحشرنے فی ذمرت المساکین مدینہ کے اندر آپ کی عارضی کا اندازہ یہاں سے لگائی ہے مدینہ کے اندر ایک لونڈین جو ذہنی توازن کھو چکی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہنے لگی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات کرو کہنے لگی تنہائی میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کونے میں لے جاتی ہے کہنے لگی میں دوسرے کونے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کونے میں تشریف لے گئے پھر کہنے لگی میں تیسرے کونے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے کونے میں وہ تشریف لے گئے میرے بھائیو یہ تھے کائنات کے امام آپ کی عارضی دیکھئے آپ کا توازو دیکھئے اور آپ کی سادگی دیکھئے اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم یہ سارا منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا یہ منظر ہم دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور باہر سے آنے والا صحابہ اکرام کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں باہر سے آنے والا شخص پہچانتا نہیں تھا کہ ان میں سے نبی کون ہے اسے تعرف گرائے جاتا کہ فلا نبی ہیں یعنی صحابہ اکرام کے ساتھ جب بیٹھتے تو گھل مل جاتے ہیں صحابیات امہات تلمؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو ہمارے کام کاج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ساتھ دیا کرتے تھے آپ ہمیشہ ماف کرنے والے تھے افو اور درگزر ایک عرابی اور بددو انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی اندر چادر ڈالی اور اسے گھمانا شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا اس نے پھر چادر کو چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا حکم دیا کہ اس کو مال دے دو یہ آپ کی ماف کرنے کا یہ عالم تھا کہ آپ ہمیشہ ماف کرتے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ پیار کرتے بچوں کے ساتھ شفقت فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن حسین میں سے کسی کا بوسہ لیا آپ کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اقلا بن حابس کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دس بچے ہیں میں تو کسی کا بوسہ نہیں لیتا آپ بوسہ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل سے رحمت کو نکال دیا تو میں محمد الرسول اللہ کیا کر سکتا ہوں یعنی بچوں کے ساتھ پیار بچوں کے ساتھ شفقت غلاموں کے ساتھ شفقت خادمین نوکروں کے ساتھ شفقت حضرت انس بن مالک نبی کے خادم تھے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر مجھے کبھی روکا اور ٹوکا نہیں تھا یہ تھے کائنات کے امام یہ تھا آپ کا اخلاق آپ عالی درجے کے سخی انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا کر دیا اگر آپ کے پاس تھا تو آپ نے عطا کر دیا کبھی بخل سے کام نہیں لیا یہ نبی کا اخلاق تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے بھاری عمل کونسا عمل ہوگا یہ اخلاق حسنہ اخلاق حسنہ قیامت کے دن بیزار میں بھاری عمل بن کر ثابت آئے گا لہذا میرے بھائیوں ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں آپ کی جو صیرت طیبہ ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے سخاوت ہے معاف کرنا ہے عارضی انکساری ہے اور اسی طرح رحم دلی اور مہربان اور لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا اور اسی طرح ہمیشہ سچ بولنا اور مسلوموں کا ساتھ دینا غلاموں کا ساتھ دینا نوکروں کا ساتھ دینا خواتین کا ساتھ دینا یہ ہمارے پیغمب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے سیرت طیبہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لی سائل المسلمين